موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ میتھمیٹکل انڈیکشن اینڈ بائی نیو میل تھیرم اس کا ایکسرسائز ہے اس کی 8.1 ہے اور 8.1 کا یہ لاسٹ لیکچر ہے یعنی کہ پارٹ نمبر 7 ہے لاسٹ پارٹ ہے تو ابھی دیکھ ہم کوئسن نمبر 30 تک سال کر چکے ہیں اس کے کوئسن تو اس پارٹ میں ہم 31 سے سٹارٹ کرتے ہیں آگے جو ہے 31 سے 38 تک اس میں ہم کور کر نئی کوشش کریں گے 8 سوال مزید رہ چکے ہیں 31 سے 38 تک تو 31 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئسن نمبر ہے کوئسن نمبر 31 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے پرنسپل آف ماتھمیٹکل انڈیکشن یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کی سٹیٹمنٹ سامنے لکھتے تھا ہوں آپ کے 31 میں کہا ہے یوز دا پرنسپل آف ماتھمیٹکل انڈیکشن ماتھمیٹکل انڈیکشن ماتھمیٹکل انڈیکشن to prove that so 4 انڈیکشن ڈیکلتو ڈیرو اور اس میں کہا گیا ہے if ڈیکس یعنی کہ 0 بھی ہو سکتا ہے اور 0 سے greater بھی تو principle of mathematical induction use کرنا ہے اور ہم نے proved اس statement کو کرنا ہے nature log of x power n is equal to n nature log of x تو یہ ایک property بھی ہے nature log کی جو آپ نے پہلے پڑھی ہوگی اس چیز کو اب ہم mathematical induction سے کوئی use کرتے ہو ہم اس کو proof کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم proof کرتے ہیں کس طرح سے ہم proof کریں گے mathematical induction کیا ہوتا ہے وہی mathematical induction ہے کہ سب سے پہلے ہم نے assume کر لینا کہ s of n جو ہے وہ given statement ہے ٹھیک ہے let s of n be the given statement اور given statement کیا ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں nature log of x power n is equal to n nature log of x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے given statement ہے جس کو ہم s of n post کر چکے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا پڑا mathematical induction میں یہ ہم نے پڑا کہ ہم پہلے s of 1 کو true proof کرتے ہیں پھر second condition آتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم s of k plus 1 کو true proof کرتے ہیں s of k کو proof کرتے ہیں کہ وہ true ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے ابھی تک ہم پڑھتے ہیں یعنی کہ اب first condition میں تھوڑا سا change آئے گا یہاں پر کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں اس میں limit ہمیں کہہ دیئے n ki n is greater than equal to zero یعنی کہ اس میں zero بھی include ہو رہا ہے تو پہلی term کون سے بنتی ہے پہلی term zero term بنتی ہے ٹھیک ہے پہلے تو یہ تھا نا all positive integer ٹھیک ہے یعنی کہ one one سے start ہوتا تھا لیکن اب یہاں سے کیا ہے zero بھی اس میں include ہوگا تو ہم پہلی term کو true proof کریں گے یعنی کہ n is equal to zero کو s of zero کو ہم true proof کریں گے ٹھیک ہے وہ کیسے if n is equal to zero تو کیا ہو جائے گا یہ equation بن جائے گی natural log of x power zero is equal to zero into natural log of x x power zero آپ کو بتا ہے کہ کسی کی power بھی zero ہو وہ one ہوتی ہے one کی equal ہوتا ہے natural log of one is equal to zero into something جو بھی ہو وہ zero ہو جاتا ہے ٹھیک ہے natural log of one zero ہے اور is equal to zero zero is equal to zero آگیا ہے یعنی کہ left hand side is equal to right hand side آگیا ہے تو یہاں سے ہم کہہ دیں گے کہ s of zero is true یا پھر ہم کہہ دیں کہ condition one جو ہے وہ یہاں پر satisfy ہو چکی ہے condition one is satisfied ٹھیک ہے تو اب second condition پر ہم آئیں گے second condition آپ کو پتا ہے کہ s of k کو ہم assume کرتے ہیں کہ وہ true ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ let let us assume that s of n is true for n is equal to k یا دوسری words میں آپ کہہ لیں کہ s of k جو ہے وہ true ہے اور ساتھ میں k کو ہم نے بتانا ہے کہ پہلے ہم natural number کہتے رہے ہیں اب یہاں پر whole number دو گا کیونکہ آپ نے n دیکھ لیا ہے کہ zero سے start ہو رہا ہے n is greater than equal to zero تو اس کو میں whole number سے belong کروں گا تو that is اس کا کیا مطلب ہے کہ s of k کیا چیز ہوگی s of k ہوگا natural log of x power n تھا تو یہ x power k ہو جائے گا is equal to k natural log of x ٹھیک ہے اس کو ہم equation number a کہہ دیتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے assume کر لیا کہ یہ true ہے اور ہم نے proof کیا کرنا ہے true اس کی مدد سے s of k plus 1 تو یہاں پر میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ now we want to show that x power natural log of x power k plus 1 is equal to k plus 1 into natural log of x اس کو ہم نے true proof کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں equation number b کہہ دیتا ہوں تو اب ہم نے اس کو جن کے proof کرنا ہے تو اس کی left hand side لیتا ہوں اس کے اوپر operation perform کرتا ہوں اور کسی طرح سے اس کو right hand side کے equal لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے جو چیزیں ہمیں یعنی کہ جو information ہمیں given ہے یا جو پھر ہم assume کر چکے ہیں ٹھیک ہے ان سب کو ہم use کرتے ہوئے اس کو میں left hand side equal to right hand side proof کروں گا ٹھیک ہے تو left hand side میں یہاں سے لیتا ہوں left hand side of b b نام رکھا ہے نا ہم نے اس equation کا left hand side of b کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے natural log of x power k plus 1 ٹھیک ہے اس کو ہم اب solve کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم اس کو solve کر سکیں گے دیکھیں x power k plus 1 ہے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں x power k into x power 1 یا x سی سات میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں اس کو x power k plus 1 کو میں نے یعنی کہ اس کو توڑ کے لکھ دیا اس طرح سے تو آپ کو nature law کی property compt simpl marks پتہ ہے کہ دو کا stock ویماری Specifically میں جانتے ہیں اس کے ساتھ پلس نیچر لگ آف ایکس آ جائے گا تو اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں یوزنگ اے اچھا یہ یہاں تک تو ہم لے آئے کہ کہ انٹر نیچر لگ آف ایکس پلس نیچر لگ آف ایکس لیکن ابھی تک ہم نے وہ پروو نہیں کیا رائٹ اینڈ سائٹ کی ایکو ابھی تک ہم نہیں آئے یعنی کہ رائٹ اینڈ سائٹ تو یہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے ایکوئل ہم کسی طرح سے بنائیں گے کس طرح سے آپ دیکھیں یہاں سے ہم اس کے اوپر کیا مزید کس طرح سے سیمپلیفائی کر سکتے ہیں کیا سیمپلیفکیشن اس کی ہو سکتی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم نیچر لگ آف ایکس جو ہے وہ کامل لے لیں چلیں ہم باہر دونوں میں کامل آ رہا ہے تو نیچر لگ آف ایکس ہم اس میں کامل لے لیتے ہیں تو ک پلس ون یہ بن گیا اب یہ دیکھیں تو یہ رائٹ اینڈ سائٹ کے ایکوئل ہے اس ایکوئل ٹو رائٹ اینڈ سائٹ ہم لے کر چلیتے ٹھیک ہے اس پر ہم نے آپریشن پروفارم کیے اور ہمارا ریزلٹ جو ہے فائنلی رائٹ اینڈ سائٹ کے ایکوئل آ گیا اور ہم نے یوز کیا کیا؟ یوز ہم نے اس کو بھی کیا ٹھیک ہے جس کو ہم نے ازیوم کیا تھا کہ ٹرو ہے تو اس کے علاوہ ہم نے اس پر operations بھی perform کی ہے nature log کی property بھی ایک use کی ہے تو یہاں سے ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے proof کر لیے second condition satisfied کر لیے second condition satisfied first بھی satisfied ہوگی second بھی satisfied ہوگی تو اب ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے proof کر لیا Prove that ہم نے کیا پروف کیا Natural log of x power n is equal to n natural log of x ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پروف کر لیا تو یہی ہم نے یہاں پر پروف کرنا تھا یہ تھا question number 31 اب ہم next question پر آتے ہیں question number 32 تو اب question number 32 میں کیا ہمیں کہا گیا ہے question number 32 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اب ہم نے extended mathematical induction use کرنا principle of extended mathematical ہم اس چپٹر کے شروع میں پڑ چکے ہیں extended mathematical induction ٹھیک ہے تو وہ ہی ہم نے یہاں پر principle use کرنا ہے تو میں statement لکھتا ہوں use the principle of extended method mathematical induction to prove that n!2N-1 for integral values of n!2N-1 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 n!3N-1 n!4N-1 n!4N-1 میں کیا ہوتا ہے کہ ہم این یعنی کہ ایسا ون پہلے اس کو ٹرو پروف کرتے تھے نا لیکن یہاں پہلے ہم این جو ہے سٹارٹ ہی ہو رہا ہے فور سے تو ایسا ون نہیں کریں گے ہم ایسا فور کو ہم یعنی کہ پہلی ترم کیا بنے گی ایسا فور اس کو ہم ٹرو پروف کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم کہیں گے کہ جو ہے گیون سٹیٹمنٹ جو ایسا فن ہے لیٹ ایس آف این بیتا گیون سٹیٹمنٹ بیتا گیون سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو ایس آف این پھر کیا بن جائے گا ایس آف این جو ہے وہ بن جائے گا این فیکٹوریل is greater than two power n minus one اور پھر ہم نے جو پہلی کنڈیشن ہے اس پہ آنا ہے کہ n is equal to four تو اگر four کی equal ہوتی ہے تو ہمارے پر ایسا فور بنتا ہے اور ایسا فور کس طرح سے اب n کی جگہ یعنی کہ four آ جائے گا تو four factorial is greater than two power four minus one ٹھیک ہے تو آپ اس کو solve کر کے دیکھ لیں four factorial کس کے equal ہوتا ہے 24 کے equal ہوتا ہے اور two power four کیا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے 16 minus one یعنی کہ 24 is greater than 15 تو کیا یہ true نہیں ہے بالکل true ہے مطلب کہ ایسا فور جو ہے پہلی ٹرم اس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ true ہے اس پہ ہماری ویلیو جو ہے وہ یہ statement ہے وہ true آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ first condition جو ہے condition one satisfied condition one satisfied ٹھیک ہے تو اب ہم second condition پر آئیں گے second condition میں کیا ہوتا ہے کہ ہم assume کرتے ہیں سب سے پہلے کہ s of k جو ہے وہ true ہے یعنی کہ n جب k ہے تب s of n true ہے تو چلیں اس کو ہم assume کر لیتے ہیں کہ let the statement be true for n is equal to k اور k کیا ہے k ہم یہاں بتا بھی دیتے ہیں greater than equal to 4 ہے ٹھیک ہے اور s of k بن جائے گا یہ ہے پھر s of k کیا بن جائے گا k factorial greater than 2 power k minus 1 ٹھیک ہے یہ ہے s of k اس کو ہم equation a کا نام دے دیتے ہیں اور اب ہم یہ تو ہم نے assume کر لیا اس کی مدد سے ہم prove کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مدد سے ہم prove کرنا چاہ رہے ہیں s of k plus 1 جو ہے وہ true ہے ٹھیک ہے تو now we want to show that ہم کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں s of k plus 1 یعنی کہ n جہاں جہاں n ہے وہاں وہاں k plus 1 آ جائے گا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں k plus 1 کا factorial اس طرح سے ہم factorial کو show کرتے ہیں is greater than 2 power k plus 1 minus 1 ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ show کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ equation number ہے b اس کا نام رکھتی ہے ہم نے equation b اب کیا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے prove کرنا ہے جو ہم نے assumption کی ہے اس کو use کرتے ہوئے یا جو ہمیں information given ہے اس کو use کرتے ہوئے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم left side لے لیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے taking left hand side of b left hand side of b b statement وہ left side کیا ہے یہ k plus 1 کا factorial k plus 1 کا factorial تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے k plus 1 اس سے چھوڑی term کون سی ہوگی k ٹھیک ہے تو into k factorial اس طرح سے میں لکھ سکتا ہوں مضوع ہوئے چار factorial کو میں لکھ سکتا ہوں چار multiply بھی تین factorial یا میں دس فیکٹوریل کو لکھ سکتا ہوں دس multiply بھی no factorial اسی طرح سے میں نے k plus 1 کے سے next lower term کون سی آتی ہے k آتی ہے یعنی کہ ایک کم کر دو k plus 1 میں سے k آ جاتا ہے تو k plus 1 into میں نے k factorial لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی طرح سے اب یہ right hand side بناوں گا چلیں دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے اس کو right hand side k equal لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو پہلا میرا یہی step ہوا کہ میں نے اس کو اس طرح سے لکھ دیا اب کیا کروں گا اب میں multiply کر دیتا ہوں ان کو k بھی اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے one بھی اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو یہ بن جائے گا k into k factorial plus k factorial ٹھیک ہے تو اب یہاں پر k into k factorial ہے k factorial آپ کو پتا ہے کہ کس کی equal ہے جو ہم نے assume کیا ہوئے وہ equal ہے یا greater ہے اس سے 2 power k minus 1 سے ٹھیک ہے تو 2 power k minus 1 ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور اس کو پھر greater کا sign دے دیں گے greater than اور plus k factorial آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ہم نے a equation یہاں پر use کی ہے اچھا اب یہ تو گئے چلیں اب k آپ کو پتا ہے کہ کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے 4 سے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ اس کی جگہ اگر میں 2 use کروں کی ایک ہی جگہ چلیں اس طرح سے ہم لکھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے k into 2 k minus 1 plus k factorial ہے ٹھیک ہے تو درمیان میں میں کوئی جو ہے وہ sign نہیں ڈالتا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کہتا ہوں کہ k میں یہاں پر 2 use کرتا ہوں ٹھیک ہے 2 میں لکھ دیتا ہوں into 2 power 2 power k ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ میں ساتھ multiply کرتا جا رہا ہوں یہاں پر 2 power k ہے یہاں پر 2 power k ہے 2 power k plus 1 بلکہ کیونکہ ساتھ 2 multiply کرنا تھا ٹھیک ہے تو ساتھ میں مربس greater کا sign بھی آ گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو multiply کر دیتے 2 power k plus 1 minus 2 plus k factorial تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 2 power k plus 1 minus 1 اور minus 1 minus 2 کو میں minus 1 minus 1 کر لیتا ہوں plus k factorial ٹھیک ہے اور اس کو میں دوبارہ سے میں تھوڑا سا اور change کر کے لکھوں گا k 2 power k minus 1 plus k factorial minus 1 یعنی کہ اس کے بعد minus 1 کو لے آتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا k factorial minus 1 k factorial جو ہے 4 یعنی کہ 4 سے شروع ہو رہا ہے 4 factorial جو ہے وہ 24 24 minus 1 یعنی کہ 23 minimum value جو ہے وہ 23 بنتی ہے ٹھیک ہے تو 23 جو ہے وہ positive ہے آپ کو بھی بتا ہے ٹھیک ہے تو positive ہے تو آپ اس کو یہاں سے neglect کر سکتے ہیں میں یہاں سے جو ہے اس کو میں لے جاتا ہوں کہ 2 power k plus 1 minus 1 اس کو میں neglect کرتا ہوں کیونکہ یہ positive ہے اس کے ساتھ ریزن آگئی اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پس final term کے بنی ہے 2 power k plus 1 minus 1 اور left hand side ہم لے کر چلے k plus 1 factorial k plus 1 factorial وہ اس کے equal آ چکے یعنی کہ 2 power k minus 1 کے equal آ چکے تو کیا آپ کے پاس show کرنے کے لئے یہی نہیں تھا یہی ہم نے show نہیں کرنا تھا تو یہاں پر دیکھیں اس کو ہم کہیں گے کہ second condition یا condition to جو ہے condition to satisfy ہو جگی ہے satisfied condition to satisfy ہو گیا تو ہماری جو given statement ہے وہ true proved ہو چکی ہے proved ٹھیک ہے تو یہ تھا question number thirty two اسی طرح سے باقی questions بھی بالکل same ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی خاص difference نہیں ہے تو باقی questions آپ اسی طرح سے solve کریں گے principle of extended mathematical induction کو use کرتے ہوئے تو باقی concern بھی بالکل same ہے تو question number thirty تک تو یہاں پر میں اس lecture کو ختم کرتا ہوں اور یہاں پر ہماری exercise 8.1 بھی ختم ہوتی ہے